موسیقی 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 گینڈ گر رہی ہے اس گینڈ نو خوک کرن تو سانو پریز کرنا چاہید ہے کیونکہ ایسی آف سٹمپ کو گینڈ نو کھچاں گے لیک سائیڈ بار تو خطرناک ہو سکتی اچھے میڈ بکٹ اور میڈ آن دے اوپر اچھا کھلیا جاوے گا جس کر کے بلے باز نو آؤٹ ہو ہو کے باہر پویلین جانا پہوے گا تو اس کر کے سانو جڑی گینڈ لیک سٹمپ اور میڈل سٹمپ دے اوپر آ رہی ہے اس گینڈ نو آپ کو کس طرح نال کرنا ہے جی دی میڈل سٹمپ دے گینڈ آ رہی ہے میں سمجھ دا کہ وہ بھل گینڈ باز بہت سیانا گینڈ باز ہے جیڈا کہ میڈل سٹمپ دے اوپر چھوٹی گینڈ کو اپنا باؤنسر مارتا ہے تو اسنو سیانا گینڈ باز کیا جا رہے گا کیونکہ ایک تیز گینڈ 140 دی سپیڈ اور دوسری اچھال تیز تو اس طرح کیا جا سکتا ہے کہ ایک ساپا اور دوسرا اوڑنا تو اس گینڈ نو آپ کو کس طرح نال کھینڈ نا جلی میڈل سٹمپ دے گینڈ گیر رہی ہے تو اس گینڈ نو آپ کو دیکھو پیر جڑا سڑا بھلے باز جڑے نے وہ عام جنو خوک یا پول شارٹ کھیڈ لینے تو وہ جڑا چار فورت تا کریز تا فاصلہ ہے اسنو بہت کاشی استعمال کر دینے اور اسنو زیادہ تو زیادہ استعمال کرنا چاہیے تاکہ اسی گینڈ نو اوڑ سوٹی کر سکیے تو مرلہ ہو کہ گینڈ میڈل سٹمپ دے اوپر اچھی آرہی ہے اچھال اسنو بہت ہے اور تھرڈا جبا سجا پیر ہے وہ بلکل ٹو جڑی ہے اے سم نے دیکھنا دے سم نے ہونی چاہیے اور جدو ہسی اس گینڈ نو خوک کرنا ہے تو اس کل دا خیال خواہ رکھنا ہے کہ سنو اس دا سائیڈ دینی چاہیے کہی بلے باز جڑے نے اس ہم نے ایس طرح خوک کرن دی کوشش کر رہے ہیں اور سم نے اپنا سیر رکھ دے نے اور بلے باز نو اپنا نا اپنا نا جڑی گینڈ آرہی ہے اس گینڈ نو سانو سائیڈ دینی چاہیے تاکہ ساڑی جڑی یہ ساڑے گینڈ ساڑے میس بھی ہو جائے تو ساڑے شوڑڈ دے اوپر دی چلی جاوے نہ کہ بلے باز نو ادھے سیر پہ یا مون دے اوپر آکے لگے تو اس گل دا خاص کیا رکھنا ہے کہ جدو ہسی میڈل سٹمپ اور لیک سٹمپ تے گینڈ آرہی ہے اور سنو اس گینڈ نو سائیڈ دینی چاہیے تھوڑا جا سیر جڑا اسنو اپنا پاسے کر کے اور نظرہ بلکل بول دے اوپر اور بلہ جڑا ہے وہ اوپروں تھلے آنا چاہیے تھے ہاں دیکھو یہ ہے کوک شارٹ اور جدو ہسی ایمپیکٹ کرنا ہے ساڑے جڑے آرم نے بلکل کھلے ہونے چاہیے تھے اور سجا آتھ جڑا ہے وہ بلے دے اوپر رول کرنا چاہیے تھے تاکہ گینڈ جڑی او تھلے رولنگ جا سکے اور اس جڑا ساڑا بوڈی بیلنس ہے اسنو سجے پیٹوں ٹرانسفر کر کے تے کھبے پیٹے اوپرے لے آنا چاہیے تھے اور اے ہے ساڑی پرفیکٹ ہک شارٹ اور جڑی کئی بلے باز ہے جڑی گینڈ سیرتوں اوپر اندھی ہے اس گینڈوں بھی اپنا ہک کرن دی کوشش کر دینے اگر انہوں نے اس گینڈوں بھی ہک کرنا ہے تو پھر اسنو رول کرن دی ڈوڑنی اس گینڈوں تو انہوں نے پھر باہر باندی تو باہر سٹھن دی کوشش کرنی چاہیے اور ایس گینڈوں انہوں نے تھلے نہیں بلکہ اس گینڈوں ہور ہائٹ دے دنی چاہیے تاکہ سپیڈ بھی نہ آ لی جگہ میں ہائٹ دے ہوگے تو گینڈ جڑی ہے اس گینڈوں نے پھر باندی تو بار چلی جائے گی اور بلے باز نے چھکا میٹھ ساکتا ہے تو اس گینڈوں میں جے وہ ہک کرن دی کوشش کر دا ہے تو اسنو اس طریقے دے نال ہک کرن دی کوشش کرنی چاہیے ایدھو تے بہت عبیاس کرنا کیوں کہ آج کھلتا ہے جڑی سٹک دے اوپر بھی جڑے چنگے بلے باز نے گرین وکڑ رکھتا ہے سٹک دے نال بھی پیکٹس کر دے نے اور اس دا ہبیاس کرن لگے ہیں اس گلدہ خیاس کر رکھنا ہے کہ جڑا باڈی دا بیلنس ہے جب توڑا دون باڈی دا بیلنس ہے دون پیران دے اوپر ایک ہو جہا ہوئے گا تو توسی بڑی آسانی دے نال اور ٹائمنگ دے نال پچھے جناں جا سکتے ہیں بڑی چھتی جا سکتے ہیں جی توڑا باڈی بیلنس ہے جڑا دون پیران دے اوپر ایک ہو جہا نہیں ہے گا تو پھر سا نوں پیچھے جان لگے ہیں دکھت پیش آبے گی تو اس کر کے باڈی بیلنس ہے ایک ہو جہا ہونا چاہی دا اور اس دا ہبیاس جہا ہے کوچ رجندر سنگ توں تسی کرکٹ تقنیق دیاں بری کیاں جان رہے سی جے تسی کرکٹ کھڑا رہی ہو بیٹنگ باڈنگ وکٹ کیپنگ جہاں فیلڈنگ دے نال جڑی تو اڈی کوئی تقنیق کی سمسیا ہے تا تسی اپنی ویڈیو بنا کے سانو پیچھ ساک دیو جان سکرین تے سکرول ہو رہے نمبر تے رابطہ کائم کار ساک دیو تے جان ساک دیو کرکٹ تقنیق نال جڑی سمسیا دا حل ہونے ہی ساڑھا چینل سبسکرائب کرو تے کرکٹ تقنیق نال جڑی نمی نمی ویڈیوز دے زرین جانو کرکٹ تقنیق دیاں بری کیاں